ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے گنتی کی بات تو بالکل ذکر کی گنتی جو ہے وہ تو عادیث سے قرآن سے ثابت ہے قرآن کریم میں بھی حذکار کے حوالے سے استغفار کے حوالے سے ستر مرتبہ کا ذکر آیا کہ استغفار ستر مرتبہ کا تذکرہ کیا اسی طریقے سے عادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تسبیح فاطمہ میں فرماتے ہیں تیتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑو تیتیس مرتبہ الحمدللہ پڑو چونتیس مرتبہ جو ہے وہ اللہ اکبر پڑو تیتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑو تیتیس مرتبہ الحمدللہ پڑو اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑو وہ ایک روایت میں آتا ہے تیتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑو تو یہ تیتی چونتی کی تعدادیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو عذکار نماز میں ہم کرتے ہیں اس کی تعداد ہے تین پڑھ رہے ہیں پانچ پڑھ رہے ہیں دس پڑھ رہے ہیں گیارہ پڑھ رہے ہیں آن ذرا صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ مرتبہ یا دس مرتبہ تصویحات اور عذکار نماز میں کرتے تھے سجدے میں اور اسی طریقے ضروروں میں تو یہ گنتیاں جو ہیں یہ تو خود جو حدیث سے اور قرآن سنت سے اس کے نظائر موجود ہیں کہ وہ گنتی اس کی تذکر کیا جاتا ہے اور باقی جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اتنا ایک سو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کے ذکر کر لو تو چونکہ قرآن میں اللہ نے کہا فَذْكُرُ اللَّهِ ذِكَرًا کَسِرًا کَسْرَت سے اللہ کا ذکر کرو اب کَسْرَت کا لفظ جو ہے وہ تین سے اوپر میں کَسْرَت آتی ہے تین سے لے کے دس تک اس کو قلیل قسرت کہتے ہیں اور دس سے لے کے اوپر تک اس کو قسیر قسرت کہتے ہیں تو وہ جمع قسیر یا جمع قلیل تو جمع قلیل جو ہے وہ تین سے دس تک ہے اور جمع قسیر جو ہے دس سے اوپر اگر ایک سو ایک دفعہ آپ نے کیا تو قسیرن کا جو تقاضہ تھا قرآن کو آپ نے پورا کیا کیونکہ آپ نے دس سے بھی زیادہ ذکر کیا ایک سو ایک دفعہ پڑھا تو جو اللہ نے کہا قسرت سے اللہ کا ذکر کرو تو جو لوگ گنتی پہ اتراز کرتے ہیں تو ان سے آپ ایک منٹ کے لئے پھر پوچھ لیں کہ اللہ نے جو کہا کہ قسرت سے اللہ کا ذکر کرو یہ قسرت کا کیا مطلب ہے کہ قسرت سے کتنا کریں ہم وہ کہا کہ سارے دن کرو ٹھیک ہے سارے دن کر لیا کہاں پہ سٹاپ ہوا دس ہزار پہ دس ہزار گنتی تو بن گئی تو کانٹنگ سے آپ نکل نہیں سکتے قسرت سے ذکر کریں آپ دن رات کریں اس کی کانٹنگ دو گی چوبیس ہزار بن گئے تو آپ یہ کانٹنگ کا اتراز کر کے لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ گنتی متعین کرنا جی بیدت ہے تو بیدت ہے تو آپ قسرت کی تعداد آپ بتا دیں آپ کتنا ذکر کرتے ہیں جی میں تو تین سو دفعہ کرتا ہوں یہ تین سو دفعہ جو آپ کرتے ہیں یہ حدیث اور قرآن میں کا لکھا ہے نہیں جی نہیں قسرت سے کرتا ہوں یہ قسرت سے جب آپ نے کیا شام تک وہ پانسو بنا یہ پانسو حدیث میں کہا تھا پانسو بھی قسرت آپ کی رکھتی آپ نے چھے سو کیوں نہیں کر لیا اس لئے یہ خامخواہ یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو دین کو اور ذکر ذاکرین کو بگاڑتے ہیں اس کے شکار نہ ہو اس لئے گنتی کا تذکرہ وہ قرآن حدیث میں بھی ہے اور آپ اپنی سہولت سے کوئی ایک ذکر کی گنتی متعین کر لیتے ہیں اس لئے ہم جئے مشایق کے تجربات کے نتیجے میں جو گنتی کے عداد آتے ہیں اور یہ قرآن بھی شفا ہے شہد شفا ہے اس کو کھاؤ کتنا کھاؤ ہے دو چمچ کھاؤ اب آپ میں پوچھوں گا دو چمچ کھاؤ حدیث میں آتے ہیں دو چمچ کھاؤ وہ کہا جی شہد کھانے کا کھا ہے دیکھیں شہد کتنا کھانا ہے یہ کھا لکھا ہے جی پانچ چمچ کھاؤ پانچ چمچ کھا لکھے ہیں تو آپ شہد کی گنتی حسابت نہیں کر سکتے جبکہ کھانے کا حکم وہ نبی نے کھلایا صحابہ کو اسی طرح یہ قرآن بھی ہے اور قرآن کا ذکر یہ بھی شفا ہے شفا ہے لہذا آپ اپنے تجربے کے نتیجے میں جیسے شہد کے لئے چمچ متعین کر رہے ہیں ایسے تجربات کے نتیجے میں مشایخ سلسلہ نے اس کی تعداد متعین کر دی ہے کہ آپ ایک سو ایک دفعہ پڑھ لیں تو یہ آپ کو شفا مل جائے گی آپ پانچ سو دفعہ پڑھ لیں آپ کو شفا مل جائے گی اس وہاں پر یہ سوال کرنا ہی غلط ہے کہ جی حدیث میں کھا آتا ہے پانچ سو تو پھر حدیث میں پانچ چمچ بھی ثابت کریں شاید کے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ دھوکے ہیں ان سے آپ بچیں تو یہ مناسب نہیں ہے اور پھر حضرت یہ بھی ہے نا اس میں کہ اگر آپ بغیر گنے ایک ذکر کرتے ہیں تو کہیں تو آپ رکیں گے تو وہ کوئی تو گنتی ہوگی آپ کے علمیں نہیں ہیں لیکن اللہ کے علمیں تو ہے تو آپ گنتی سے تو نکل نہیں سکتے ہیں جی بالکل